اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیرے سے ہوں گے شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بہار آئی میں ہوں گے یہی کوئی سیر سپاٹے کے لئے آئی تھی کیونکہ سارا دن تو بلکل ٹائم نہیں ملتا ہے یہ کہ گھر کی مصروفیت ہوتی ہے اور دوسری ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے گھر کے ساتھ ہماری چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے تو وہاں پہ بھی مستری اور مزدور لگے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی نہیں آتی کیونکہ وہ بہار ہوتے ہیں کیونکہ پیڑوں کی چھائیں آتی ہے اور اسی ویڈے سے دھوپ نہیں ہوتی لیکن بہار کافی اچھی دھوپ لگ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور سورج وینا بہت ہی زبردست دھوپ ہے اور اس وقت میں کھڑی ہوں یہاں پہ چچی کا گھر ہے اور اس کے بہار چچی نے اپنا لسن لگایا ہے اور انہی کے گھر کے ساتھ ان کا گھاس بھی ہے جو کہ وہ کٹ کے اپنے چاندروں کو ڈالتی ہیں اصل میں میں یہاں پہ بچوں کو چھوڑنے آئی تھی میں ان کا چلو بچے نا شامی یہی پہ آکے کھیلتے ہیں تو وہ لوگ کھیلتے رہیں گے اور میں بھی یہ کہ بہار تھوڑا سا نا ٹہل کے آ جاؤں گی تو ابھی جو نا بہار آئی تھی تو یہاں پہ یہ کہ کافی مزہ آ رہا ہے لیکن یہ زمین جو نا یہ گھیلی ہے کیونکہ کلنا اس پر پانی لگایا تھا تو اب بھی یہ کہ گھیلی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں سوہان سوہان گھوم کے پھر سے بہار آگئے اس کو میں نے گھر چھوڑا تھا اور یہ پھر سے آگئے یہ دیکھیں یہ مرگیوں کے پیچھے کہ مرگی ہے نا میں نے اس کو مارنے اور یہ کرنے وہ کرنے اور سوہان دیکھا تھا میں نے بھی جو نا یہی جانا ہے تو سوہان بھی جا رہا ہے نہیں تو اسی بھی جانا دیتے اور میں چلتی ہوں وہاں فیروز کے پاس کیونکہ وہ نا وہی پہ بیٹھے ہیں تو انہیں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ کس گھم میں بیٹھے ہیں یا کیا بات ہے جو وہاں پہ جو نا اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں بلکل اکیلے نا کوئی مبائل ہے نا کچھ اکیلے اکیلے اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ اس ٹینشن میں تو ان سے بھی تھوڑی گب شپ لگاتے ہیں اور میں ہی چلتے ہیں یہ جگھاس ہے نا یہ والا ہمارا اپنا ہے کیونکہ جو بھی دادا جی کی زمینیں تھی یہ ساری زمینیں تو وہ انہوں نے سارے بیٹوں میں تک سیم کی ہوئی ہیں تو سب نے اپنے اپنے حصے میں جو انا گھاس لگایا ہے گندوم لگائے دیئے تو یہ فیلات گھاس کیے رہی ہیں سارے یہ دیکھیں یہاں سے جلتے ہیں ہاں جی اکیلے اکیلے کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے اکیلے اکیلے بیٹھے ہو نہ کوئی ساتھ میں کوئی اور ہے اور نہ ہی کوئی فون ہے کوئی ٹینشن ہے کیا نہیں سکون کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھو کتنا سکون ہے ہاں سکون تو ہے بلکل زمینوں کے بیچوں بیچ میں بیٹھا ہوں بلکل بیچوں بیچ میں گھروں سے کافی دور ہیں یہ دیکھیں وہ ہمارے گھر ہیں اسنی دور اور وہاں سے جنہاں اسنی دور آکی یہ بیٹھ ہیں جہاں بندے کو سکون ملینا بندے کو وہیں بہتنا چاہیے تھوڑا سا اس سائٹ پہ چل جاتے ہیں کچھ گیر کے لیے بندے کو سکون ملنا بہت لازمی ہے یہ تو ہے میں بھی بھار اسی لیائی تھی میں بھار جو نا گرم گرم دھوپ لگوالی جائے اتنی سردی میں یہ کہ انہوں نے کوڈ پہنا ہے میں تو کوڈ بھی نہیں پہنا شان کٹ ہے یہ میں تھنڈ تو لگنی ہے ہاں تھنڈ ہو رہی ہے میں کچھ نہیں بچوں کو چھوڑا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں کھیل رہے ہیں میں نے کہا چلو آپ سے بھی جو یہ پوچھ لیا جائے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی نا فیروز کے ساتھ بیٹھ گئی یہاں پہ سکون کرنے کے لیے میں بھی دیکھتی ہوں کتنا سکون ملتا ہے یہ آگئی ہے ہاں ویسی یہ کہ سکون کے علاوہ ویسی یہ کہ گھر سے بہار نہ سکون ملتا ہے کیونکہ گھر میں ہوتا ہے گاؤں میں بھی رہے ہیں پھر بھی پرشانی میں رہے ہیں تینشن میں رہے ہیں سارا دن کام کریں پھر پیدا گاؤں میں رہے ہیں اچھا یہ نہیں کہ آپ شہر میں شیفٹ ہو جائیں تو گاؤں میں رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ چلو بندہ سکون کا سانس لے لیتا ہے کہیں دور جا گئے کتنا پیارا سنسٹ کا بہت ہی پیارا منزل ہے لیکن ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سورج جوینا گروب ہونے والا ہے تھوڑی سی دیر میں گروب ہو جائے آج کل چھے بجے ساڑ چھے بجے گروب ہو جاتا ہے یہ کہ ٹائم تو میں نوٹ نہیں کیا اگر غلط ہو گیا تو معذرات لیکن یہ کہ گروب ہونے والا ہے اور ایک بات میں بہت زیادہ نوٹس کی آج کل ہمارے پاس ایک ہی کمیٹ بہت زیادہ آ رہا وہ ہمارے گھر کے مطالقے لوگ اکثر میرے بیورز ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں آپ کا جو نیو گھر بن رہا تھا اس کا کیا ہوا وہ بننا ہے یا نہیں بننا یا آپ لوگ نے سیل کر دیا کیونکہ آپ لوگوں کا بھی کہنا ٹھیک بیچ میں میں نے ایک گھر دکھایا تھا جو کہ ہم لوگ نے دیکھا تھا سیٹی میں وہ بھی ہم نے بس شوک شوک میں دیکھا تھا ہم نے کہا اگر پسند آگیا اور اگر ہمارا موڈ بن گیا تو سوچیں گے تو اسی سلسلے میں لوگوں کے بہت کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے پرانا گھر سیل کر دیا کیا آپ نے گھر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ کا جو اپنا گھر کہاں گیا جو آپ بنوا رہے تھے کبھی ہم نے ذکر نہیں نہ کیا تو شہد لوگ جب ہی پوچھتے ہیں بہت ٹائم ہو گئے میرے خیال میں جب سے میں کراچی کی اس کے بعد سے میں نے ذکر نہیں کیا کراچی کے بعد سے ہم نے گھر کا کوئی ذکر نہیں کیا تو آپ لوگ میں سے تین لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا ذکر نہیں کرتے ہیں جب تک کچھ دکھانے لائک نہیں ہوگا جب تک کچھ دکھانے لائک نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ کام چل رہا ہے اور کام چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پتائے بندے لگے میں اور وہاں پہ کام پھیلا ہوا ہے سارا ہمارا کام سیدھا ہوا پڑا ہے سمجھانا نہیں ہے اور یہ خود ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی میرا کام گربر نہ ہو جائے سارا دن کے گئے گئے شام میں واپس آتے ہیں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی دکھائیں گے آپ لوگوں کو کچھ دن تا کہ یہ ہفتے پندہ دن تک نہ ہم نے گھر سیدھ کیا ہے نہ ہم نے کسی کو دیا نہ ہم نے اپنے میند سے بنایا جو ارادت ہے ہمارا سیٹی والا جو ہم دیکھنے گئے تھے گھر تو وہ ہمارا فیلحال کینسل ہو گیا فیلحال کیا بلکہ وہ ہی کینسل گیا کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنا گھر بنوا رہے ہیں تو ہم نے اسی گھر میں شیفٹ ہونا ہے چاہے وہ چھے مہینے میں ہوں یا سال میں ہوں جب بھی ہونا ہم نے اسی گھر میں جانا ہے دو تین سال سے پاپڑ بے آتے ہیں گھر بنانے کیلئی تو اس گھر کو مکتنے سائن سے چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے پیار سے بنوایا اپنی پسند سے جس طرح ہم چاہیے تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم نے کافی ٹائم شہر میں بھی لگایا ہمارے لئے سیٹی کی نسبت گاؤں میں رہنا زیادہ کمفرٹیبل ہے تو ہم گاؤں میں ہی ٹھیک سمجھتے ہیں پہلی بات تو ہمارا گھر تھا لیکن ہم نے پھر بھی اپنا گھر بنیا کیونکہ بس ہمیں دل کیا کہ ہمارا الگ سے گھر ہوں چاہیے بچے بڑے ہوں تو کوئی پرابلم نہ ہو تو ہم اس گھر کو اتنی اسائن سے نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں کے جو بھی دل میں تھا امید ہے کہ اب ختم ہو گیا ہوگا ہمارا گھر بن رہا ہے کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلدی گھر کا وزیٹ کروائیں گے کہ کتنا کام ہو گئے اور کتنا بھی باقی اور ہم جو انا کب تک شفٹ ہو رہے ہیں تو وہ تو گھر دکھانے کے بعد ہی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں گھر میں سالان چڑھا چڑھا دیا ہے دھوپ بھی چلی گئے اچانک سے دھوپ چلی گئے تو یہ سردھی کی نشانی ہے ابھی تھوئی زیمین ٹھنڈی ہنڈیاوہ چلے گی بھی اب یہ کافی زیادہ تیار ہو گئے تو ہمارا گھر آدھا چھپ گیا ہے اور یہاں مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ مسجد اور ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ابھی سے اتنی پیاری لگ رہی ہے یہ پوری بن گئے تو بہت پیاری لگ رہی ہے ابھی اس کا کافی زیادہ کام ہو گیا لیکن اس کے آگے سہن بننا ہے تو جو چرپائے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو وہ حصہ بھی چھپ جائے گا تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا محول بن جانے ہیں یہ سارا کچھ پیاری ہو جائے گی ماشاءاللہ مسجد بھی بہت پیاری بن جائے گی اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کیا کریے آپ ساغ توڑ رہی ہے تم نہیں میں ساغ نہیں توڑی لیکن میں ویسی آئی تھی دیکھنے میں نے کہا چلو یہاں پر چکل لگا لیا جائے دیکھا جائے ساغ کو چکل لگانے کے بہانے یہ کیا کر لیا یہ بھی آئی نا تو یہاں پہ کسی نے توڑ کے رکھا بچوں کی کام ہوں گے چھپا کے رکھ گئے پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے ایسے نا ایسے میں نے کہا یہ کیا پڑا ہے وہ بچوں نے شیطان کی ہوگی پھر پتے ہیں ان کی مموں نے ماننا ہے یہ پھر ہانیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں شاید ہانیا نے کیا ہو شاید اس کی صحیح نہیں کیا ہو کوئی پتہ نہیں لیکن جس نے بھی کیا ہے بڑی چلاکی سے کیا پھلال اس کو گھر لے جاؤ بکری کو ڈال دو ایسے تو یہ کہ سوک جاتا ہے صبح تک تو بجنا جانور کی کھانے کیا ہوتا نہ کسی کام کا ہوتا یہاں پہ سکون کتنا آ رہا ہے یہ پھول دیکھ رہی یہ پھول امی جو اینا جب غاز کھڑے رہن دیتی ہیں اچھے بھی لگتا ہے یہ پیچھے خوبصورت لگتا ہے یہ ہوا ہی زمین میں اور کس کی زمین میں نہیں بچے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہوا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کا رہا ہے چھوڑا سا ہے دلکل اچھے جی لو یہ کھاؤ آپ جو غاز بچوں نے توڑ کے رکھاتا وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے لے لے کے کام آگئے ہیں تو میں لیا ہی تھی میں نے کہا ایسے تو رکھا رکھا سوک جائے گا تو چھوٹے سے بیبی کو کھلا دیا جائے تو یہ کہ یہ خوش ہو کے کھا رہا ہے تو اسے بھی کھانے دیتے ہیں ویسے اسے پہلے بھی ڈالا تھا لیکن وہ اس نے کھا لی ہے یہ کہ اب ایک دفعہ اور شف لگ جائے تو یہ جتنا کھائے گا اپنی جلدی بڑھائے گا ابھی گھر میں جیسے آئے تو یہاں بجھے گا سارے بچے بڑے سارے کرکٹ کھیل کرکٹ کھیل کھیل کے آئی ہوں اور کھیل کھیل کے آئی ہوں تو اس سان سے پھول گئے محمد سوحان بھی ساتھ میں بھاگ کے بولے پکڑ رہا تھا سوحان کو بھی آئی ہوں میں نے کہا سوحان بیٹا چلو گھر میں بیٹھو تو سوحان اندر بیٹھا ہے اور میں چلتی ہوں جو دیکھتی ہوں کھانے کی تیاری اگر ہوگی تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو میں بھی ان کی ہیلپ کا بات ہوں ساتھ میں بھی کام کرتی ہوں تو اس کے بارے کھانا کھائیں گے کافی بھوک بھی لگ گئے تو آج کے اس ویلوگ کو ہم یہی پیانٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا جو ویلوگ ہی نا پس رہا ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بائی بائی موسیقی